اسلام علیکم جنرل پرویز مشرف جب اقتدار میں تھے تو بطور صحافی اپنی رسائی ان تک اتنی ہی تھی جتنی اسلام آباد سے دور بسنے والے کسی نو عموز صحافی کی حکمرانوں تک ہو سکتی ہے یعنی نہ ہونے کے برابر ہاں ان کے ساتھ یہ نسبت ضرور ہے کہ ادھر ہم صحافت میں آئے ادھر وہ اقتدار پر قابض ہو گئے ان کے اقتدار سے پہلے جناب نواز شریف کا زمانہ حکومت تھا جسے ہم جیسے اپنی جان پر جھیل رہے تھے معیشت تباہی کے دہانے پر تھی آج کی طرح اس وقت بھی ملک کے ڈیفولٹ ہو جانے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا ہم کارگل میں اپنا اعتماد کھو چکے تھے ملک انتہا پسندی میں سلگ رہا تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو بھی خود ساختہ جلاوتنی اختیار کر چکی تھی گویا کوئی امید بھی باقی نہیں تھی ایسے میں خود جناب نواز شریف نے دستور میں ایسی ترمیم کا ڈول ڈال دیا جو اگر منظور ہو جاتی تو وزیراعظم امیر المومنین بن کر عوام کے ایمان و عقیدے کا فیصلہ بھی کرتے جو حتمی ہوتا یہ مزاق نہیں آج بھی اس ترمیم کا مسودہ پارلیمان کے ریکارڈ کا حصہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کی افتاد طبع کی غم ماضی کر رہا ہے ان حالات میں جنرل پرویز مشرف اختدار میں آئے تو یقین ماریہ میں ذاتی طور پر فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوا ہے یا برا ہوا ہے جنرل مشرف نے اختدار میں آ کر بہت کچھ دعوے کیے جو ان سے پہلے والے بھی کئی بار کر چکے تھے اس لیے ان پر توجہ ہی نہیں دی گئی ہاں دو باتیں انہوں نے ایسی کہیں جو سیدھی دل میں اتر گئی انہوں نے واشغاف انداز میں کہا کہ بیروکریسی کا موجودہ نظام ملک کو آگے نہیں لے جا سکتا اور دوسرے یہ کہ ملک میں گاؤں دے ہاتھ کا بندوبست طاقتور مقامی حکومتوں کو ہی چلانا چاہیے دراصل یہ دونوں باتیں ایک ہی تھی انہوں نے جنرل تنمیر نقوی کی مدد سے طاقتور بلدیاتی حکومتوں کا تصور نافذ کیا جس کے لیے انہیں چودری دانیال عزیز کی معاونت بھی حاصل رہی یہ وہی دانیال عزیز ہیں جو اس وقت مسلمی نون کا حصہ ہے اس نظام نے ملک میں واقعی جوہری تبدیلی کا آغاز کر دیا اور واقعی ملک کے طولوں عرض میں سرکاری فنڈز نیچے تک پہنچنے لگے ملک میں صحیح معنوں میں عوام کو طاقت ملی اور آج آپ اپنے شہر قصبے یا گاؤں میں ترقی کے جو سنگے میل دیکھتے ہیں وہ عوام کے انہی مقامی نمائندوں کی وجہ سے ممکن ہوئے اس جرنیلی اقتدار کا دوسرا اہم کام الیکٹرونک میڈیا کی آزادی تھا بلکہ یوں کہیے جنرل پرویز مشرف ہی تھے جنہوں نے پہلی بار پاکستان میں سرکاری کنٹرول سے باہر الیکٹرونک میڈیا متعارف کرایا ستم ذریفی ہے کہ ملک میں ٹی وی سرکاری طور پر جنرل ایوب خان لے کر آئے اور نیجی ٹی وی جنرل مشرف سچ پوچھئے تو صحیح معنوں میں جمہوریت بھی پاکستان میں انہی ٹی وی چینلز کے ساتھ آئے وہ لوگ جو اخبار کے صفحے پر اپنے کسی ایک فقرے کی وجہ سے بڑے دانشور دکھائی دیتے تھے جب کیمرے کے روبرو آئے تو ان کی نالائکیاں کھل کر سامنے آنے لگیں یہ لوگ ہمیں اپنے جیسے ہی لگنے لگے اور ان کا خوف روب دب دبا سب ہوا ہوں گیا جنرل مشرف نے ہی انٹرنیٹ کا میدان پوری طرح کھولا جس کے نتیجے میں تاریخ روز کے روز مرتب ہونے لگی ٹی وی چینلز تو خود جنرل صاحب کو ہی کھلنے لگے تھے اب ان کے جانشینوں کو انٹرنیٹ کی آزادی تکلیف دینے لگی ہے خیر جنرل مشرف نے بعد میں الیکٹرونک میڈیا پر پابندی بھی لگائی مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ وقت ہمیشہ آگے کی طرف چلتا ہے اس کا پہیہ الٹا نہیں گھمایا جا سکتا بارال الیکٹرونک میڈیا اور انٹرنیٹ ان کے دور اقتدار کی نشانیوں کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنرل مشرف معاشرے میں انتہا پسندی کے کھلے مخالف تھے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں ان کے اپنے خیالات بھی زیادہ گہرے نہیں تھے اور دوسری یہ کہ بطور حکمران انہیں معاشرے میں روز افضون شدد پسندی کی تباہی کا بھی اندازہ تھا ان کے ایک ہمسر فوجی ساتھی نے مجھے بتایا کہ پرویز مشرف برگیڈر تھے تو وہ چکوال کے نزدیک ٹلہ جوگیاں پر ایک افتاری کے موقع پر اکٹھے ہو گئے مشرف نے ایک خجور کھانے کے بعد کہا مذہب کے ساتھ میرا تعلق بس خجور کی اس حد تک ہے ان کے اس اندازہ فکر کی وجہ سے معاشرے میں کچھ کھلاپن پیدا ہوا یہاں مقالمہ ہونے لگا پہلی بار مذہب کے نام پر درہ بدست گروہوں کو نئے اہد کے سوالوں کے جواب دینا پڑے جب ان سے جواب نہ بن پڑے تو یہ لوگ شدت پسندی پر مائل ہو گئے دنیا میں جہاں کہیں طویل عرصے کی گھٹن کے بعد مقالمہ ہوتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بقائے بہامی کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے انہوں نے روشن خیال اعتدال پسندی کی استلاح اجاد کی اور اسے زبردستی ٹھونسنے کی بجائے ملک بھر میں بحث کا موضوع بنا دارا یہاں سے بات آگے بڑھتی چلی گئی اور آج تک بڑھتی چلی جا رہی ہے اگرچہ اکثریت جنرل مشرف کو دستوری حکمران نہیں مانتی مگر ان کے خیالات کی تبلیغ اب وہ لوگ بھی کرتے نظر آتے ہیں جو ان کے بدترین مخالف رہے ہیں جنرل مشرف کسی حد تک جمہوری ذہن کے حامل تھے مگر تھے ایک آمرانہ ہی ان کی آمرانہ سوچ بلوچستان میں نواب اکبر بکٹی کی شہادت کی صورت میں دکھائی دی طرف کرنے کے اخدام میں ظاہر ہوئی انہوں نے دو بار تستور توڑا خود ہی جو سیاسی جماعت بنائی اس کے ہوتے ہوئے پیوز پارٹی سے شراکت اقتدار کے لیے مذاکرات کرنے لگے ایک وقت میں نواز شیف اور بینظیر بھٹو کو تاریخ قرار دیتے تھے تو کچھ عرصے بعد انہی سے ریائتوں کے طلبگار ہو گئے ان کی سیاسی چالیں کافی بدی شکل میں ہوتی تھیں اور ان میں سے کچھ کامیاب صرف اس لیے ہوتی رہی کہ انہوں نے چیف آف آمی شٹاف کا عہدہ بھی سنبھا لکھا تھا فوج کی طاقت کے بل پر وہ فاتح قرار پاتے تھے ورنہ عملی سیاست ان کا میدان ہی نہیں تھا انہوں نے اپنی جماعت بنانے کی کوشش بھی کی لیکن سیاست کی چکی میں پسنا انہیں گوارہ نہیں تھا وہ اقتدار میں تھے تو مکے لہراتے تھے اقتدار گیا تو ان کی جررت بھی ہوا ہو گئی حکومت چھن جانے کے بعد ذرا سی گرم ہوا چلی تو ان کی بہادری پگل گئی اور وہ یوں ملک چھوڑ کر نکلے جیسے فرار ہوا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی اہمیت محض اس لیے بنی کہ امریکہ کو ہماری ضرورت پیش آ گئی تھی انہیں لگتا تھا کہ دنیا ان کی بے مثل رہنمائی کی اسیر ہو چکی ہے حالانکہ حقیقت بس یہ تھی کہ امریکہ ان سے اپنا کام نکلوا رہا تھا اور بس دنیا کی سیاست میں وہ کندہ ناتراش سے زیادہ کچھ نہیں تھے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سے پہلے اور بعد میں آنے والے بھی یہ نزاکتیں سمجھنے کی اہلیت سے آ رہی ہی رہے جنرل مشرف کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستانی تاریخ کے واحد دستور شکن ہیں جن پر آرٹیکل چھے کا بقاعدہ مقدمہ چلا ان کا خیال تھا کہ وہ دستور توڑنے کے باوجود ملک میں رہ کر سیاست کریں گے اس غرض سے انہوں نے ملک میں پاؤں جوانے کی کوشش کی مگر بدلے ہوئے حالات میں وہ لاچار ہو گئے اقتدار سے نکل جانے کے بعد جب وہ کراچی میں مقیم تھے تو مجھے ایک بار ان سے ملنے کا اتفاق ہوا اس وقت تک وہ سب کچھ ہار چکے تھے ان کے ہاتھ کامپنا شروع ہو گئے تھے اور لہجے کا جلال بھی رخصت ہو چکا تھا وہ جس انداز میں سیاسی تفسریں کر رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زمینی حقائق سے بہت دور بستے ہیں انہیں سبی سے شکوا تھا اور سبی کو اپنے مشکل حالات کا ذمہ دار سمجھتے تھے انہیں عملی طور پر ایوان صدر سے مواخذے کی دھمکی دے کر رخصت کیا گیا تھا پھر بھی ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ فوجی وردی پہن کر سیاست کرنے میں اور اسے اتار کر سیاست کرنے میں بہت بڑا فرق ہے تاریخ بدلی نہیں جا سکتی مگر عجیب بات ہے کہ ہر زمانے میں اس کی توجیحات بدل جاتی ہیں تاریخ کا ہر کردار زمان و مکان کے بدل جانے سے نئی شناخت پا جاتا ہے ایک ہی شخص جو کبھی خیر کی قوت سمجھا جاتا ہے وقت اور جغرافیہ اسے شر کا منبہ قرار دینے لگتے ہیں ہر وہ جس نے بغاوت کی سزا پائی کبھی غدار قرار پایا اور کبھی انقلاب کی راہ کا پہلا شہید سمجھا گیا ہر نسل اپنے حساب سے تاریخ کے پیمانے بناتی رہتی ہے اور اپنے فیصلے کرتی چلی جاتی ہے جنرل پرویز مشرف اپنی بہت سی باتوں کی وجہ سے یاد رہیں گے ایک آمیر کے طور پر بھی دستور شکنی کے سزائی آفتا ہونے کی وجہ سے بھی میڈیا کے فروغ کے باعث ہونے کی وجہ سے بھی اور عوام کو ایک طاقتور بلدیاتی نظام کے ذریعے طاقت دینے کے سبب بھی اب وہ فرد نہیں رہے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اب تاریخ ہی ان کے کردار کا تجزیہ کرتی رہے گی اور نہ جانے ان کا حتمی مقام کیا ہوگا البتہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اگلے جہان میں ان کے معاملات آسانی سے تیہ ہو جائیں